بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام صاحبی حضرات کا کمرمین حضرات روبیگراف حضرات کی تشریف آبری کا شکریہ آج ہم حاضر ہوئے ہیں مفتی مونیبو رحمان صاحب کی خدمت میں حضرت مونیبو رحمان صاحب سے پوری دنیا واقف ہے دین کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور آج ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ یکم ستمبر کو جماعت اسلامی کے ذریعے انتظام شارعہ فیصل پر ایک بہت بڑا آزادی کشمیر مارچ منقض کیا جا رہا ہے اور ہمارے پیش نظر یہی ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب کشمیر کی آزادی کی تحریک اپنے عروج پر ہے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور تمام تر مظالم اور مسائب کے پاوجود ان کی جو آزادی کا جذبہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے ایسے موقع پر بھارت نے یہ کام کیا کہ اس نے اپنی پارلیمنٹ سے اس قانون کی تنصیق کر دی کہ جس کے نتیجے میں کشمیر کی ایک متنازع حیثیت موجود تھی اور اس کو علیدہ سے ایک اسٹیٹس دیا ہوئے تھا اب اس نے اس کو اپنا برائرہ حصہ قانونی طور پر بھی قرار دے دیا ظاہر ہے اس کے پیش نظر یہ ہے کہ اب وہ آبادی کا جو فرق ہے وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں پورے اندوستان کے لوگ وہاں پر آ کر بسانا چاہتے ہیں وہ مزید فوجیں بھیج رہے ہیں اور سننے میں یہی بات آ رہی ہے اور دیکھنے میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ آر ایسے کے جو گھنڈے ہیں وہ اب باقاعدہ تعینات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ جتنے چاہیں مظالم کریں اور کشمیری مسلمان جو ہے وہ مزید پیچھے کی طرف چلے جا رہے ہیں سترہ دن اٹھارہ دن ہو گئے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں پوری دنیا سے کشمیر کا مواصلاتی رابطہ انہوں نے دوڑا ہوا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ وہ سرچ آپریشن کے نام پر بتاہشہ مظالم کرتے ہیں اور ماں و بہنوں کے ساتھ کی بے غرمتی کرتے ہیں پیلٹ گنوں سے فائرنگ کرتے ہیں لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں کشمیریوں کو کہ انہوں نے پھر بھی مزاہمت کا راستہ اختیار کیا ہے عزت کا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ کرفیو جہاں ممکن ہو سکتا ہے وہ توڑ دیتے ہیں اور اگر کوئی وقفہ ہوتا ہے تو اس میں آ کر پھر سے احتجاج شروع کر دیتے ہیں اس موقع پر پوری دنیا کے انسانیت اور بازمیر لوگوں کو ججوڑنے کا وقتی ہے اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ امت مسلمہ جاگے آگے بڑھے اور ان کشمیریوں کا ساتھ دے مسلمانوں کے 56 ممالک ہیں ریاستیں ہیں سب سے زیادہ تو ذمہ داری ہے نہیں ریاستوں اور ان کے حکمرانوں کی ہے کہ وہ اپنے مفادات کو چھوڑ کر اور یہ نہ دیکھیں کہ امریکہ کیا کہتا ہے اور مغرب کیا کہتا ہے اور ان کا مفاد کیا کہتا ہے وہ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنے مظلوم بھائیوں کے لئے اٹھ کر کھڑے ہوں اسی طرح سے سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست کی ہے کہ چونکہ پاکستان کا یہ حصہ ہے ابھی انہوں نے پانی چھوڑا ہے تو ہماری فصلیں کھڑی کی کھڑی ہزاروں اکڑ کی تباہ ہو گئی ہیں وہ جب چاہتے ہیں پانی کم ہوتا ہے تو پانی روک لیتے ہیں جب چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ تو ہمارا مادی مسئلہ ہے فصلوں کا مسئلہ ہے لیکن سب سے بڑھ کر ہمارا ایمانی مسئلہ ہے اور کشمیر کو قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کی شہرک کہا تھا تو یہ سی لئے کہا تھا کہ شہرگی میں تو سب کچھ ہوتا ہے تو اس شہرک کا تحفظ کرنا تو ہماری بحیثیت ریاست ذمہ داری ہے اور بحیثیت قوم ذمہ داری ہے ایک ایسا نازک موقع پر کہ جب ان کے اوپر بلکل حملہ کر دیا گیا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بڑا دی گئی ہیں اور قوام متحدہ کی قراردادوں کو بھارت نے ایک طرف رکھ دیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے ہماری ریاست اور ہماری حکومت آگے بڑھے اور کشمیریوں کو آزادی دلانے میں اپنا حتمی رول ادا کریں ہم یہ ایویرنس لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس اجتماع کے ذریعے پوری دنیا کو ایمیسیج دینا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کی پشت پر پاکستان کے عوام بھی ہیں اور ان کے موقف کے ساتھ ہیں اور ہم دنیا کے تمام باز ضمیر انسانوں کو اپنی پشت پر لاکر کھڑا کر کے کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں ہم اپنے حصے کا کام کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ان مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائے یہ وہ ہمارا نقشہ ہے جس کی بنیاد پر ہم مختلف سرگرمیاں پوری مہم چلا رہے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم پانچ ہزار کارنر میٹنگ کریں گے اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یکم تاریخ کو ایک تاریخی اجتماع ہوگا خواتین بھی ہوں گی بچے بھی ہوں گے مرد بھی ہوں گے اور شارع فیصل کو انشاءاللہ انسانی سروں سے ہم بھریں گے اور اس کا ایک امپیکٹ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت اور قوت رکھی ہے کہ جب انسانوں کے اجتماع ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے تو اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے بس یہی گزارشات کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے مفتی صاحب نے ہماری سرپرستی فرمائی ہے اور میں گزارش کروں گا مدیوریمان صاحب سے کہ اس پر جو ہے وہ آپ سے زہر خیال فرمائے جناب مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ نعیم الرحمن صاحب کا شکریہ اپنے رفاقہ اور جماعتی ذمہ داران کے ساتھ یہاں تشریف لائے گدشتہ پچاس سال کی جو زندگی شعوری گدری ہے اور عالمی سیاسی حالات کا مطالعہ کیا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے کہ سترہ دن تک یا تین ہفتے تک مسلسل کسی شہر یا کسی بستی یا کسی خطے کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہو محصور کر دیا گیا ہو اور کرفی میں رکھا گیا ہو یہ اتنا جبر ہے کہ ماضی قریب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی عالمی سطح پر حقوق انسانی کے ادارے بھی ہیں یو این او بھی ہے لیکن کہیں سے کوئی مؤثر آواز اس حوالے سے بلند نہیں ہوئی ماضی میں بھارتی حکومت آتنگ وادی گھس بیٹھیے انفلٹریٹر کے الفاظ استعمال کرتی تھی لیکن اب یہ سکے بلکل کھوٹے ہو چکے ہیں اور دنیا نے جان لیا ہے کہ اس وقت جو مقبودہ کشمیر میں تحریک حریت ہے وہ انڈیجنس ہے وہاں کے لوگوں سے برپا ہو رہی ہے وہاں کی زمین پر سے اٹھ رہی ہے اور اس میں باہر کی کسی قوت کا کوئی دخل یا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی سطح پر سالسی کی باتیں ہو رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم جابر اور مجبور جارے اور جارہیت کا شکار ان کے درمیان سالسی کے کیا معنی ہے یعنی جب تک آپ یہ تینہ کریں کہ جارہ کون ہے ظالم کون ہے جابر کون ہے آپ دونوں کو ایک ہی اسٹیٹس میں رکھ کر کہیں کہ آپس میں بات کریں تحمل سے کام لیں تو مجھے تو اس پیغام کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے اسے قبول کر لیں اور پھر معاملات کو ٹھنڈا کریں اتنی قربانیوں کے بعد اگر یہ سودہ بازی کی جائے گی تو اسے تو کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا اور یہ ان مظلوموں کی آہوں اور سسکیوں سے جفا ہوگی ان شہداء کی قربانیوں سے جفا ہوگی کیونکہ ان شہداء سے وفا تو یہ ہے کہ جس حق کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں اس حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے لہذا جو بھی پاکستان میں یا جہاں کہیں بھی مقبودہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز بلنگ کرے گا میدان عمل میں آئے گا ہماری تمام ترہم دردیاں ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہے کیونکہ یہ ہمارا ملی مسئلہ ہے قومی مسئلہ ہے امت کا مسئلہ ہے اور انسانیت کا مسئلہ ہے اس لیے اس مسئلے پر سب تو یک جا ہونا چاہیے لیکن ریلیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی بھی سائیڈ لائن میں اقدامات ہونے چاہیے ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر اداروں کی سطح پر جس کے کچھ نتائج بھی مرتب ہوں کیونکہ اجتماعات کرنا ریلیاں نکالنا یہ تو اپنے جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے یہ ان مقبودہ کشمیر کے مظلوموں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے آپ کا درد ہمارا درد ہے آپ پر جو تکلیف گدر رہی ہے ہمارے دلوں پر گدر رہی ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان اور پاکستان کے بائیس کروڑا مسلمان اس وقت استراب میں ہیں اور اگر دنیا نے کوئی امن پسند راستہ ان کی تکالیف کیلئے ازالے کیلئے نہیں کیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں شدت پسندی کے بیج بونے کے مترادف ہوگا کیوں کہ جب آپ ظلم کے اسباب کا ازالہ نہیں کریں گے جب آپ جبر و جور کے اسباب کا ازالہ نہیں کریں گے تو پھر مظلوم کیا کرے گا اس کے پاس آپشن کیا رہ جاتے ہیں تو اس لیے یہ عالم انسانیت کا بھی فریضہ ہے اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی رزمہ داری ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دو ایٹمی طاقتیں ہیں ذرا سی بے احتیاطی یا ذرا سی بے احتیاطی پوری انسانیت کو خطرات سے دوچار کر سکتی ہے اور اب تک ہم عالمی قوتوں کی جانب سے کوئی توانہ کوئی جاندار رییکشن نہیں دیکھ رہے اور نہیں کوئی مسلم ممالک کی طرف سے انڈیا کو کوئی موثر پیغام گیا ہے اور موثر پیغام صرف بیانات کا نام نہیں ہوتا بلکہ حکومتوں کی جانب سے موثر پیغام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو موقف کیا جائے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو موقف کیا جائے اور مسلم ممالک نے جو ہندوستان میں سرمایہ کاری کے منصوبے بنایا رکھے ہیں ان کو معطل کیا جائے کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا تو آپ کے ساتھ کوئی اقتصادی اور سفارتی تعاون نہیں ہو سکتا یہ وہ کم از کم مطالبہ ہے جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم امت مسلمہ سے اور اوائی سی سے اور خاص طور پر سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات سے اور متمبل ممالک سے کرنا چاہتے ہیں ممالک سے کرنا چاہتے ہیں ہم ممالک سے ممالک سے